آتا تھا اس کو میں نوٹ کر لیتی تھی فوراں مجھے وہ میں حاصل کر لیتی تھی یہ میری عادت تھی شروع سے میری طبیعت میں یہ موسقی تھی مگر جب پھر وہ جب خان صاحب وغیرہ بیٹھے استاد بیٹھے سکھانے والے بیٹھے تو پھر انہوں نے جب شروع کر آیا تو وہ میں نے شروع کرنے میں مجھے کچھ دقت محسوس ہوئی مگر اتنی نہیں کیونکہ میری آواز صحیح تھی سور میں تھی تو میں ذرا جلدی اس کو کیچ کر لیتا ہوں اچھا آپ نے سیکھنا کب سے شروع کیا کس عمر سے کچھ یاد پڑھتا ہوا آپ کو کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی گاتا تھا آپ فوراں سیکھ لیتے ہیں ظاہر ہے وہ تو آپ نے بتایا کہ پہلے سے یہ صلاحیتیں ہوتی ہیں صلاحیت قدرت کی طرف سے تھے لیکن آپ پکڑائی میں کب آئیں جب کہ یہ ہوا کہ بھائی اب یہ آپ کو بیٹھ کے سیکھنا پڑے گا وہ کب سے ہو وہ میری عمر اس وقت نو سال کی تھی نو سال کی عمر میں میں نے اپنی والدہ کو کہا تھا کہ اب آپ مجھے کوئی استاد اچھے سے جواب کو سمجھ میں آتے ہیں یہاں پر جو اچھے ہیں انہیں بلائیں وہ مجھے بسم اللہ شروع کرائیں تو پھر وہاں خان صاحب لڈن خان تھے انہیں بلائیا تھا کہ خان صاحب یہ بچی کو آپ سکھائیں اسے شوق ہے انہوں نے شروع کرائیا مجھے نو سال کی عمر سے کہاں پہ یہ یہ کلکتے میں تھی کلکتے میں آپ تھی تو آپ کی پیدائش کلکتے میں جی میری پیدائش کلکتے میں ہوئی ہے میں وہی پیدا ہوئی ہوں تو لڈن خان صاحب نے جی پہلا سبب میرا لڈن خان صاحب کا ہے اچھا خان صاحب گاتے تھے یا سرنگی بجاتے تھے خان صاحب سرنگی بجاتے تھے سرنگی بجاتے تھے اور ان کی سرنگی بڑی مشہور تھی بڑے اچھے وہاں کلکتے تھے کتنے عرصے تک آپ ان سے سکھتے رہی ہیں میرا خیال ہے تین چار سال تھی ضرور سکھیں ہمیں کتنے گھنٹے آپ کا ریاستے ہیں گھنٹہ تو ایک گھنٹہ وہ مجھے سکھا جاتے تھے اور ایک گھنٹہ میں اس پر ریاستے تھے دو گھنٹے کا میرا میرا ریاست دو گھنٹے کا تھا دو گھنٹے کا ریاستے تھے اچھا تو نو سال سے تیرہ سال کی عمرت کا آپ نے لڈن خان صاحب سے ہاں جی اس کے بعد پھر ایسا ہوئا نا کہ ایک خان صاحب تھے وہاں بہادر خان خان صاحب کے لڈن خان صاحب کے دوست تھے تو ایک دن آئے ہمارے یہاں تو وہ خان صاحب عبدالقریم خان کو سن کر کے آئے تھے بمبئی سے تو انہوں نے ذکر کیا کہ میں بمبئی گیا تھا تو میں نے ایک گبئیے کو سنا ہے وہ گاتے نہیں ہیں رولاتے ہیں ایسا وہ گاتے ہیں کہ جو وقت ان کا سر لگتا ہے تو لوگ رو پڑتے ہیں مگر فقیر طبیعت کے ہیں وہ ایک میرج میں رہتے ہیں وہ فقیری دنیا ہے ان کی بس وہ زیادہ کپڑے شپڑے یہ وہ پہنتے زیادہ وہ کچھ نہیں کرتے بس وہ گاتے ہیں اور جب گاتے ہیں تو لوگ رونے لگ جاتے ہیں ایسی تاثیر ہے ان کے گلے میں بس جب میں نے یہ سنا تو میں نے کہا کہ واہ ایسی ہستی ہو تو میں محروم رہ جاؤں یہ تو بڑی غلط بات ہے پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا میں نے کہا دیکھیں مجھے بڑا شوق اور میں چاہتی ہوں کہ میں گاؤں تو ایسی گاؤں کے لوگ سمجھیں کہ کچھ گاتی ہیں تو آپ اگر مہربانی کر کے مجھے بمبی لے جائیں اب وہاں کلکتے سے بمبی جانا مگر اس میں یہ بات ہے کہ میری خالہ وہاں موجود تھی بمبی میں تو اس وجہ سے مجھے کافی وہ ایک سہولت سے مل گئی کہ میں وہاں ٹھہر سکتی ہوں ان کو لکھا تو انہوں نے کہا ہاں آ جائیں میری ماں مجھے لے کے وہاں تک گئیں نظر یہ جو کچھ صدقہ ہے جو کچھ میں کر رہی ہوں یہ میری والدہ کا طفیل ہے جائر ہے کہ جنہوں نے اتنی محنت کی اور مجھے اس قابل بنایا صحیح اور جہاں جہاں جو آپ نے چاہتا اور کیونکہ میں ایک ہی بیٹی تھی بہت زیادہ لیڈلی تھی پیاری تھی انہیں تو جو کچھ میں کہتی تھی وہ سنتی تھی کوئی آپ کے بھائی جی نہیں کوئی بھائی نہیں کوئی بہن نہیں سنا شرارت بہت کرتی تھی وہ تو سب بچے شرارت کرتے ہیں کوئی آپ کے خاص شرارت جو آپ کی جس سے کبھی پیٹ پیٹ آگئی تو ماں کے ہاتھ ہو خیال پیٹتی تمہیں ہمیشہ تھی پیٹتی رہتی تھی کوئی پتائیں کوئی شرارت ہے اسی جو کی اگر آپ کے ذہن میں کوئی اگر یاد ہو آپ کو کوئی ایسی بات جس کوئی پیٹ گئی ہو ٹھٹھا گئے اس کے بعد آپ ماں سے ناراض ہو گئی ہو کچھ جنوں کی لیے کیوں تو پیٹتے رہتے ہیں بچے لیکن بعد وقت ایسا ہوتا ہے اتنی پیٹ جاتے ہیں کہ وہ کئی دن تک ماں سے بلکل یہ حالت تھی مگر کیونکہ میں میں جہوں تو میں اپنی والدہ کا بہت عدب کرتی تھی وہ اتنا پیٹ بھی لیتی تھی کہ مجھے چونہ اور حلدی لگ جاتی تھی یہاں تک بھی پیٹتی تھی مگر میں نے کبھی ان کیا کہ سر نہیں اٹھائے جتنا بھی مار لیں جو کس قسم کی شرارت ہوا کرتی تھی شرارت یہ یہ اس قسم کی تھی کہ اب انہوں نے مجھے بلایا میں اب بڑیوں کے ساتھ کھیل رہی ہوں میں نے نہیں سنا اب آئی تو جب وہ چھیکھنے لگیں زیادہ تو آئی تو انہوں نے پھر مجھے پیٹا تو پھر جب وہ پیٹ مجھے معلوم تھا کہ یہ پیٹیں گی تو بہت زیادہ پیٹا تو ہمارے مکان میں وہ جو آنگن تھا وہاں ایک نیم کا پیڑ تھا میں ان کو چار طرف گھومانا شروع کرتی تھی یہ آگے 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 اتنا گھومیں کہ وہ تھک کے خود ہی بیٹھ جاتی تھی پھر میں بھاگ جاتی تھی سامنے سے یہ شرارت تھی میری زیادہ تر ان کو میں گھوماتی تھی ان کے آگے پھر کہ انہیں تھکیں ہمیں مارے نہ اچھے خاصی قصرت آپ کرواتی رہی تھی امی کا اسم گرامی آپ میری والدہ کا چندہ بیگم نام تھا اور وہ آپ کو پیار سے کیا کہتی تھی کیونکہ یقینا پیار سے تو پیار کا نام پہ ہوا کرتا ہے میں بلیاں پالتی تھی بہت اور ابھی بھی پالتی ہوں شوق ہے مجھے جانوروں سے تو مہوہ کہتی تھی مجھے مہوہ مہوہ کہتی تھی مہوہ مہوہ سے مہوہ ہو گئی تھی میں اور کافے دن تک مہوہ مہوہ ہی رہی پھر بعد میں نام بنا دوسرا پھر نام یہ رکھا گیا پھر یہ روشن آ رہا روشن جہاں دراصل نام تھا میرا کیونکہ ایک فقیر وہاں وارسی فقیر ہمارے ہم لوگ ہمارا خاندان سب وارسی ہے وہاں کے مرید ہیں تو ہمارے یہاں یہ لکھنوں کے پاس جی جی ہاں وہ دیوہ شریف ہے دیوہ شریف ہاں 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 تو ہمارے یہاں ایک دن وہ وارسی فقیر صاحب ان کا نام تھا مزا پیاری صاحب اور بہت پہنچے ہوئے فقیر تھے تو وہ آئے تو میں مجھے کہنے لگے بیٹا تم کچھ سناو تو میں نے کچھ اپنا اکاتر اپنا قرآن شریف کی کوئی آیت پڑھی کہنے کچھ گاتی بھی ہو میں نے کہا جی نات بھی آتی ہے تو کچھ نات بھی آتی ہے بچپنے میں وہ نات سنایتے ہیں بڑے خوش ہوئے کہنے نام کیا ہے تمہارا میں نے کہا میرے نام جی ممہ اور تمہیں یہ تو نام پیار کا ہے اور کتاب کا نام کیا ہے تمہارا میں نے کہا مجھے وحید النساء کہتے ہیں کہنے نہیں بیٹی یہ نام تو ہے آنکھے مگر آپ کا نام روشن ہونا چاہی روشن جہاں میں تو روشن ہو جائے گی انہوں نے ایسی دو آ دی مجھے اور وہ لمیوں نے پورا کیا ہے اللہ کی مہربانی ہے تب وہ روشن جہاں سے پھر میں روشن آ رہا ہو گئی تو یہ روشن آ رہا آپ کم ہوئی؟ جی وہ فلموں میں بھی میں نے آئی ہونا پہلی یہی میں بچنے والا تھا پہلے تھی بتائیں کہ آپ کی والدہ محترمہ کو بھی گانے کا کوئی شوق تھا؟ والدہ محترمہ کو تو گانے کہنے خالہ کو تھا کہ یعنی وہ کوئی مشہور نہیں وہ شوقیہ گاتی تھی مگر ایسا انہوں نے سکھا تھا کہ کچھ گوئیے بھی وہاں موجود تھے ان کو رکھا ہوا تھا ان سے سیکھ رہی تھی ان کا اسم گنامی ان کا تھا ان کا نام ہے عزمت بیگم نوری اچھا تھا عزمت بیگم نوری نوری صاحب ان کے شوہر تھے تو وہ بڑی شوقین تھیں ان زمانے میں وہ خان صاحب لوگ سکھاتے تھے ان کو تو سیکھتی تھی میں ہاں بیجی نے شوق ان سے یوں ریاض کرتی ہوں میں بیٹھ ہی رہی تھی سامنے کے کیسے گا رہی ہیں میں کہا بیٹا یہ ہارمونیا میں اچھے ہوڑا ہم خاص کر کے بیٹھ جاتے تھے تاکہ ہم سنیں تو مجھے جب سے شوق ہوا وہ سنے سننے میں پھر شوق اتنا بڑھا کہ میں نے یہ ریکارڈ وہ لیا میں نے کنام فون لیا اور وہ نرائن رویاس ہیں اور یہ ہیں بڑے بڑے گوئیوں سے مجھے شوق تھا پہلے سے بچپنے سے اس طرح فلمی دنیا ہو جو آپ پہنچ گئے فلمی دنیا میں دیکھیں نا میں بمبئی گئی اچھے اچھے اس زمانے میں ایک فلم بن رہی تھی نور سلام اور اس زمانے میں دیکھیں یہ پلے بیک بغیرہ تو تھا نہیں تو وہ ہیرو ہیرون جو رکھتے تھے تو وہ خوشگلو رکھتے تھے جو خوب اچھا گاتے ہوں اور وہ آپ گا سکیں اور وہاں تو بات بات میں گانا تھا سپاہی آرہا تو گا رہا ہے جو بھی آرہا ہے وہ گا رہا ہے فلم کم بن تھی گانے زیادہ تو جب انہوں نے مجھے سنا تو میری آواز سنکے کہنے لے کہ یہ ہیروین میں ان کو بنانا چاہتا ہوں میں نے کہا چلے بن جاتے ہیں اور وہ ہیرو تھے وہ بھی ایک بڑے خوشگلو انسان تھے وہ بڑا اچھا گاتے تھے کیا نام ان کا وہ ہندو تھے رامانند نام تو یہ فلم بنی اس وقت اس وقت سے یہ روشن آرہ بیگم بن گئی روشن آرہ انہوں نے نمر گیا روشن جہاں ہٹا کے روشن آرہ بن گیا تو وہاں گانے وقت کیا کیسا لگتا تھا آپ کو فلم کے لئے کس طرح گاتے تھے وہ تو پھر ایک ڈائریکٹر تھے وہاں بالی صاحب جلندر کے ہیں بڑا اچھا گاتے ہیں بڑے گھنکار آدمی ہیں وہ ڈائریکٹر تھے میزک ڈائریکٹر تھے تو وہ دھن بناتے تھے میں گاتی تھی میں اپنے آواز سے گاتی تھی جیسے میں گا سکتی ہوں تو وہ بڑا اچھا ہو گیا تھا ساتھی ساتھ گانا ہوتا تھا ساتھی ہاتھ ایکٹنگ ہوتی تھی بالکل تو سانس مانس نہیں پھولتا تھا اس سے اب اس وقت تو خیر سانس مانس نہیں تو وہ سازندے باگوں کو وہ کہاں چھپاتے تھے کیا کرتے تھے وہ سازندوں کے چھپتے دکھاتے تو نہیں تھے وہ پیچھے ہوتے تھے کیونکہ وہ سین ہو رہا ہوتا تو اس میں گانا ہے وہ جا رہے ہیں اور ہم گا رہے ہیں تو کبھی ایسا تو نہیں کہ اگر آپ کہیں باگ کا سین ہے کوئی درخت لگا ہوا تو معلوم ہے کہ تبلے والا اوپر ٹنگا ہوا ہے ہرمونیم والا کہیں ادھر چھپکے بیٹھا کہ جھاڑی کے پیچھے نہیں وہ سامنے ہی بٹھاتے تھے سامنے ہی بٹھاتے تھے سامنے ہی بٹھاتے تھے تارے تاکہ وہ ازدرا بجی سنائی بٹھاتے تھے نہیں وہ ایک آت دفعہ یہ بھی ہوا کہ اوپر سے تبلے والا گر بھی گیا ہاں وہ کبھی دنیا میں کیونکہ وہ تا دیکٹ ریکارڈنگ ہوا کرتی تھے یہ ہاں بالکل کتنی کی فلموں میں آپ نے کام کیا تھا میں نے کوئی تین چار فلموں میں کام کیا اچھا ہی روئین ہی روئین گانے وہ ان گانوں کا ریکارڈ تو دھائرے نہیں ہوں گے بلکل نہیں ہوئے پہلا گانا آپ نے گایا تھا سب سے بہلے گانے پکار میں نہیں نہیں یہ نورے اسلام نورے اسلام میں ہاں مگر وہ مجھے اب کچھ بھی یاد نہیں رہا کچھ بھی عمر بھی میری بہت چھوٹی تھی کم عمر تھی اب اس وقت کرتی ایک آد دائیں کچھ اس کی یاد ہو بلکل کچھ بھی جان لے خات کرتی میں بتاہا ہوں کیا یاد ہو گا پکار کا پکار کا دل میں تو ہاں وہ آتھ ہی کا ہے نا اور دل میں میں نے گیا ہے جگنوں میں بھی گائی ہوں یہ نور ایک میں غیر قرائع ہے وہ کہانی ۔ پر تو وہ جگنوں پر چلتی ہے hands up وہ کہانی سب جو گائی ہوئی ہے وہ میں نہیں گئی اچھا بری وہ کیا ہے وہ دیس کی پرکیپ رنگیسی بیزاؤں میں کہیں تو ہر طرف آپ کی بس طرف اس کے بعد پھر جب میں خان صاحب کی شاگرد ہوئی اچھا اس کے بعد شاگرد ہوئی ہاں جی پہلے نہیں تھی فلم تو پہلے ہوا ہے اس کے بعد خان صاحب کی میں شاگرد ہوئی اس کے بعد فلم چھوڑ دی تو انہوں نے منع کر دیا کہ فلم چھوڑو یہ ہم پسند نہیں کرتے فلم لائن اسے چھوڑ کر کہ ہماری اگر شاگرد بننا ہے تو یہ کام چھوڑ دی ان کے حکم سے جو وہ حکم کرتے تھے ہمیں ماننا پڑتا تھا ان کے ساتھ محصروں میں بھی جانا ہوا ہوگا استاد کے ساتھ میرے ساتھ گئے تھے ایک دفعہ حالانکہ استاد کبھی کسی شاگرد کے ساتھ نہیں گئے ہیں مگر مجھے اللہ میاں نے اتنی اس کی مہربانی ہے اتنا دیا کہ ایک دفعہ پروگرام تھا ہبلی دھار بار دھر میرج میں جہاں رہتے تھے وہ پونہ کے طرف ہے پہلے خان صاحب کو پہلا میرا جلسہ تھا ہبلی کا اور عمر میں میری چھوٹی تھی تو وہ کہنا کہیں گھبران نہ جائیں اور سب کہہ رہے تھے کہ جی ان کو سنوائیے کتنے برس آپ نے خان صاحب سے سیکھ لیا تھا جب میں کوئی چار سال سیکھ لیا تھا تو خان صاحب کہنا کہ میں چلتا ہوں صاحب میں نے کہا میری بڑی قسمت ہے کہ آپ چلیں ہانی میں چلوں گا تم بچی ہو کہیں ڈر نہ جاؤ گھبران نہ جاؤ میں نے کہا خیر ایسا تو نہیں ہوگا میں نے کہا نہیں میں چلوں گا تو ایک دفعہ میرے ساتھ کہتے ہیں خان صاحب وہاں بیٹھے اور میں گائی ہوں مگر ڈر رہی تھی گاہ کیا رہی تھی انہوں نے کہا ڈروں نہیں تب اس سے خوش ہو کے گاؤ بلکل گھبراؤ نہیں مجھے دیکھو مت تم اور کس طرف دیکھو بلکل یہ سمجھو ہی نہیں کہ میں بیٹھا ہوں سامنے سمجھو کہ نہیں ہے سامنے میں دیکھے وہی بات ہو گئی نا کہ اس وقت تم ہی تم ہو جی اس دور میں آپ کے جس زمانے میں آپ نے گانا ہونا بخالہ شروع کر دیا محفلو میں کوئی اور بھی فنکار گلوکارہ تھیں آپ کے ساتھ گانے میں یعنی اس زمانے میں ساتھ گاتی تھیں نہیں نہیں یعنی جو کہ اس وقت گانے میں مشہور تھیں ہاں وہ تھی موگو بھائی تھی اس وقت موگو بھائی کردکر کردکر یہ اس وقت اللہ دیا خان صاحب تھی جو شکل تھے ہیں وہ اس وقت تیار تھیں ہم اور موگو بھائی گنگو بھائی ہیرہ بھائی سب ہی تھے وہاں پر وہاں پر تو گانا ہی گانا ہے تو وہ یہ لوگ آپ سے سینئر تھیں یا بلکل ایک ہی وقت تھیں بس ایک ہی جیسی ہماری عمرے تھیں خاص نہیں کچھ جیزا فرق نہیں تھا میں اس بلکہ کچھ بڑی ہی تھی موگو بھائی تو یقیناً بڑی ہی ان کی تو میٹی اب گا رہی ہے نا ظاہر ہے مطلب ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوا کہ مقابلے میں آنا پڑ گیا ان لوگ نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا کیونکہ وہاں کانفرینسیں جو ہوتی ہیں ان کو وقت ہوتا ہے کہ یہ پہلے گائیں گی اس کے بعد فلانی بائی گائیں گی فلانی برگم گائیں گی یہ وقت ہوتا ہے نا ان کا وہ ایک پہ ایک آتا جاتا ہے اسٹیج پر اپنا پر سے کبھی ایسا بھی خیال ہوا ہوگا آپ کو کہ جیسے بہت اچھا گا گئی وہ یہ تو سوچا ہوا کبھی یہ سوچتی تھی میں کہ بہت اچھا گئی تو میں کوشش کرتی تھی کہ میں ان سے اچھا گاؤں یہ خوبصورتر والا یہ کوشش ہوتی تھی ہماری کہ جیسا وہ گئی ہیں اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ عزت رکھے اور اس سے اچھا گوا یہ تو بڑا اس طرح تو بات دانتی کسر بائی بھی گاتی ہوں جو زوانے میں کسر بائی کو میں نے ایک دفعہ سنا تھا کلکتے میں کانفرنس تھی تو میں میں بھی تھی اور بھی تھی ہیرہ بائی تھی موگو بائی تھی گنگو بائی تھی سب ہی لوگوں کو انہوں نے بلائیا گا تھا بہت بڑا کانفرنس ہوتا تھا کلکتہ کانفرنس تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ انہیں جب وہ گائیں گے اس وقت مجھے بلالینا تو میں نے ایک رفعہ ان کو سنا ہے سٹیج کے پر صرف ایک بار ایک بار صرف اچھا کبھی کبھی یہ جیسے کہ کہتے ہیں لوگ کہ راگوں میں اپنا کسی راگ میں خاص ایک اثر ہوتا ہے یہاں تک لوگوں نے کہہ دیا کہ بارش ہو جاتی ہے اور اپنا آگ لگ جاتی ہے یا اس کے بارے میں بھی آپ نے سوچا کبھی کہ اس میں کہاں تک حقیقت ہے اور کہاں تک صرف افسانے ہیں نہیں راگوں میں اثر تو ہوتا ہے اور اسی لیے وقت کا راگ انہوں نے بزرگ تھے انہوں نے جو وقت سے راگ بنائے ہیں تو اس کا اثر جو صبح کا وقت ہوتا ہے اس میں وہ اچھا معلوم ہوتا ہے اثر تو ہے جب یہ اچھا معلوم ہوتا ہے اچھا معلوم ہوتا ہے اگر اثر بھی ہے اثر بھی ہے کئی ایسے راگ ہیں جن کو گانے سے دل کے پر اثر ہوتا ہے گانے والے کے دل پر اثر ہوتا ہے یعنی میں کبھی گاتیوں سے تو میرا دل ایسا ہونے لگتا ہے کہ آنکھ ہمیں آسو آجتے ہیں تو وہ اثر ہی ہے نا یہ تو صرف فنکار کے حد تک ہے نا اگر ایسا بھی ہوا کہ دوسروں پر بھی اثر ہوا ہاں دوسروں پر بھی اثر ہوگا اگر وہ سمجھدار ہیں اگر ان کے دل میں کانوں میں سور ہے تو ضرور اثر ہوگا کبھی آپ کو ایسا آپ نے کبھی ایسا نوٹ کیا ہاں جی میں یہ پیابن گا رہی تھی ایک دفعہ تو یا حیدر آباد دکھن کی بات ہے تو جتنے لوگ بیٹھے تھے سب رو رہے تھے سب کے آنسو آ رہے تھے یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سن رہے ہوتے ہیں تو رونے لگتے ہیں تو جب میں ان کے طرف جاکھیں تو میرا موہ آف ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہوگی اس کا مطلب ہوا کہ اس خاص راگ میں اثر تھا رولانے کا یا آپ کی آواز میں اثر تھا رولانے کا یہ کچھ آواز میں بھی ہوگا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ راگ سے زیادہ تو پھر آواز میں بھی اثر ہوتا ہے بلکل اگر راگ ہے اور گلے میں اثر نہیں ہے تو وہ راگ کا اثر کوئی نہیں ہوگا بلکل ضرور بہت ضروری ہے آپ جو سوال کر رہے تھے یہ اس سے ذرا سا ہٹ گئے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ راگ کیا ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے گانے سے طبیعت مزمہیل یا طبیعت میں جولانی یہ تو اب میں کہنے والا تھا اصل بات یہ تھی کہ میں اسی یہ پتہ کرنا چاہ رہا تھا کہ راگ کا اپنا اثر ہے تو بھرحال یہ ہے کہ راگ کا اثر تو خیر جو کچھ ہے وہ ہے لیکن سب سے پہلے آواز کا اثر ہے آواز میں بھی اثر ہونا چاہیے اور راگ میں بھی وہ اثر ہونا چاہیے اور وہ اس کا اثر اس آواز میں ہو موسیقی 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 تو آپ جیسا چاہتی ہیں گائیں تو انہوں نے آپ کی طرف بڑھے وہ کیے شادی پہلے سے کوئی علاقات علاقات نہیں نہیں کوئی خاص نہیں بس شوق تھا انہیں سنا انہوں نے ہمیں بھی گانا وانا سنا ہمارا تو کیونکہ بڑے شوقین تھے تو ان کو اچھا لگا آرٹس کے حصے سے آرٹس کبھی کبھی فیل بھی تو کرتا ہے نا ایک ساتھ بتا ہے بھائی کہ میرا بھی کوئی دوست ہو میرا بھو کی ساتھی بنے نہیں مجھے میرا ساتھی اور جو دوست جس کو سمجھتی تھے میں اپنے گانے کو سمجھا میں نے بچپنے سے اسی سے دل بہلایا میں نے کسی طرف میرا خیال گئی بس اگر کسی سے بہنتہا محبت تھے ایک لگن تھی تو بس مجھے اپنے گانے سے موسقی سے شوق شروع سے بس وہی محبت سب کچھ وہی ہے سب کچھ وہی ہے اچھا تو آپ نے تھوڑے کے لیے سوچا ہوا کہ میرے گانے میں کہیں بیچ میں رکھنا نے پیدا ہو شادی ہو جیسے یہ سوچا تھا میں نے اس وقت سوچا تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ ایسی بات اگر ہے تو میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے بیچ میں کوئی ایسا دخل اندازی ہو اور میں گانا چھوڑ دوں یا میرے گانے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے تو میں تو یہ نہیں چاہتی میکن شادی تو دیکھیں بیگم صاحب شادی ایک کی مجلس تو نہیں ہوتی دونوں کی جو تک مرضی نہ ہو میری مرضی وزی کوئی نہیں میں اپنی والدہ کے کہنے میں تھی میں اپنی ماں کو بہت چاہتی تھی بڑا عدب کرتی تھی جس طرح وہ کہتی تھی میں ان کے کہنے پہ چلتی تو والدہ نے کہتی ہے کہ ہاں تک مرضی تھی میں نے کہا ٹھیک ہے مگر یہ بات نہ ہو تو والدہ کی مرضی آپ سے بغیر پوچھے بات نہیں ہوئی نہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا میں نے کہا ٹھیک ہے جانتی تھی میں ان کو بس اس کے بعد بعد نے بھی کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہی نہیں اب تک نہیں رکاوٹ ابھی میں نے کہا کہ میں گاؤں گی بلکہ وہ اتنے تھے کہ میں اگر نہیں بھی گاتی تھی تو وہ کہتے تھے بھئی آپ نے ریاض نہیں کیا آپ کا وقت ریاض کا ہو گیا اٹھیں گائیں وہ اتنے شوقین تھے اب سبھا ایک چیز سمجھ میں نہیں ہے آپ یہ بتائیں کہ جب پاکستان جب وجود میں آیا اس وقت آپ کہاں تھی میں کلکتے میں تھی تو آپ نے جب یہ سنا کہ پاکستان بن گیا ہے یا ایسا کچھ ہو گیا ہے وہ ایسا ہو گا تھا میری جو خالت ہی جن کے بارے میں نے کہا کہ عظمت بیگم نوری صاحب ان کا آپریشن تھا میں پہلے تھے بمبئی میں تھی تو مجھے وہاں سے تار آیا تھا کلکتے سے کہ وہ بہت ان کی تکلیف ہے ان کا آپریشن ہونے والا ہے تو میں آپ میں نے بتائیں آپ کی سارے گھر میں میں ایک ہی بیٹی ہوں کوئی بھائی بھائی نہیں تھا تو وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے میں دیکھ لوں ان کو بلاو اب حالت اس وقت یہی پاکستان ہندوستان وغیرہ بن رہا تھا اس حالت میں پھر میں مجھے جانا پڑا کلکتہ وہاں گئی تو پھر وہاں ان کا آپریشن ہوتا رہا اور اسی سلسلے میں یہ پاکستان وغیرہ بنا اس کے پھر میں کوئی آٹھ مہینے کے بعد مجھے چودر صاحب لے کے پاکستان چادی ہو چکی تھی تو جب پاکستان کے اعلان ہو گیا آپ کا دینی چاہا کہ میں جاؤں پاکستان ہاں مجھے بڑی خواہش تھی اور آپ آئیں یہاں آکے کیسا بہت کیا بات ہے سیدھے لالا موسی آئیں ہاں وہ لالا موسی میں ان کا اپنا مقام تھا وہاں آئیں پھر پاکستان بننے کے بعد یہاں کوئی محفل آپ نے کوئی کسی محفل میں گئی یہاں تو بہت محفل ہوتی ہے نہیں سب سے پہلے جو محفل آپ نے اٹھن کی جس محفل میں آپ گئی وہ فورما آکے تو میں کوئی سال ڈیڑھ سال تک گئی نہیں بلکل نہیں گئی بلکل ہی نہیں گئی اس کے بعد پھر لوگوں نے پھر جوئی صاحب نے بھی کہا کہ رہنے سے یہاں کوئی ایسا ماحول نہیں ہے اور مجھے خدا نہ کرے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ گائیں تو ہی ہے تو آپ بیٹھیں آرام کریں نہیں مگر اس میں یہ بات تو غلط ہو گئی نا کہ سال ڈیڑھ سال آپ کو بٹھائے رکھا ہوں بس وہ بٹھائے رکھا انہوں نے کہا وہ خود بھی سوچتے رہے نا کہ ان کے کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان سے بھی وہ گھبراتے تھے کہ کہیں یہ لوگ برا نہ منائے ان کے اپنے حزیزدار تھے وہ بھی کچھ اس کو سمکے تھے کہ وہ اس گانے وانے کو پسند نہیں کرتے تھے یعنی یہ میرا مقصد ہے کہ پھر رکاوٹ یہ ہوئی نا یہ تھی رکاوٹ مگر میں نے رہنے نہیں دی یہی رکاوٹ اس کو آپ نے کس طرح سمحالا وہ ایسے بنا کہ پھر جب میں یہاں آگئی تو ریڈیو والوں نے سب نے سنا کہ وہ آئی ہیں اور وہ وہاں بمبئی میں پھر وہ ان کو پتا چلا کیا ہوئی تو پھر چوزی صاحب کو منانا تھا کہ ان کو گانے دیں ان کو سب نے کہا کہ دیکھیں صاحب آپ کی بیگم ہیں مگر یہ آرٹسٹ جو ہیں سارے لوگوں کی ہیں لہذا ان کو آپ یہ چھپا کے نہ رکھیں گانے تو دیں اس میں کیا حرج ہے اور پھر ان کا شوق ہے اور ہم لوگ چاہتے ہیں ہمارے قسمت سے ہمارے ایک ایسا فنکار ہمارے یہاں آگیا ہے تو آپ اسے چھپا رہے ہیں تو ان کو بہت تو ان کو کہا تو پھر وہ مان گئے مان گئے بڑی نسکر سے میں نے بھی کہا کہ اس کے بعد اس کے بعد پھر کوئی رکاوٹ نہیں تھی پھر میں تمام بہت سے پروگرام کرتی لاہور سے آپ نے غالباً پہلا پروگرام کیا تھا جس میں خان صاحب غلام وریخ خان اس وقت یہیں تھے اور میں تھی اور دو چار فنکار اور تھے باقیدہ انہیں کانفرنس وہاں کی تھی ہاں ہوا کرتی تھی ہر سال ہر سال اس میں پھر میں گئی تھی پہلا پروگرام ہوا ایسی کوئی محفل جو آپ کی یادکار محفل ہو جس کا آپ زندگی پھر یاد رکھیں کہ کیا محفل تھی اب اس جیسی محفل نہیں ہوئی ہے ہے کوئی ایسی محفل آپ کے سن ایسی تو کئی محفلیں ہیں یا اب کیا کیا میں آپ کو کئی محفلیں ہیں ایک تو کوئی نہیں ہوگی ایسی نہیں وہ ایسا ہے کہ ایک مدرس مدرس میں لوگ جو ہیں وہاں کے گانا جوک سے سنتے ہیں مگر زبان ان کے ہمارے سمجھ نہیں آتی اور ہماری وہ نہیں سمجھتے مگر گانے کو وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر ایک تار بھی غلط ہو سانپورے میں تو کہتے ہیں یہ ملالیا اتنے سمجھتے ہیں میں وہاں پر ایک مہراج ایٹیا پرم ہے تو مدرس میں مجھے بہت لوگ پسند کرتے تھے اور عموماً میں جاتی رہتی تھی مدرس میں پروگرام اور کارن فرمس بس دن رات ادھر ہی جانا آنا اور وہ سر کو بہت سمجھتے ہیں بڑے سچے سر لگاتے ہیں اور سچے سر جو لگاتا اس کو وہ مانتے ہیں تو وہاں میں گئی ایٹیا پر آؤں تو ہماری واضح کہنے گے تم نے بھئی اگر لوگوں کو یہاں پر گانا سنانا ہے تو تمہارے لفظوں کو کیا سمجھیں گے کیا کہا رہی ہیں میں نے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے ہم جب وہاں گئے تو بات کریں تو سمجھیں نہ ان کی بات ہمارے سمجھ میں نہ ایک بیج میں کوئی ایسا کوئی اردو بولتے تھے کوئی ایک آدمی رکھ لیا تھا کہ کچھ تھوڑا بہت سمجھا سکیں مجھے پھر ان کو لے کے ہم گئے مدراز ہم لوگ سارے گئے وہاں راجہ صاحب بڑے شخصے اور کون ہیں یہ بڑے بڑے ان کے گانے والے جو مانے ہوئے تھے وہاں کے مدراز کے وہ سارے لوگ بیٹھے تو پہلے ہمیں دیکھ کہ اچھا یہ گائیں گی چھوٹی سی دیکھتے عمر چھوٹی تھی یہ گائیں گی اچھا تو وہاں تو یہ ہے نا کہ کچھ وہ مردنگا کیا مردنگ ہے کیا بج کوئی وائلن بجا کچھ سستار سستاتے ہیں پھر میں شروع ہوئی تو پہلے تو مجھے امید نہیں تھی کہ یہ لوگ سمجھیں گے اتنا سنا تو سارے سارے دیرے دیرے کرسیوں سے اتر کے نیچے آتے بیٹھے ایک چیز بتائیں اتنا مجھے تاجک تھا ساتھ ساتھ کون کون کچھ یاد ہے آپ کے ساتھ کون کون تھا سارنگی پہ کون تھے یہ وہاں بمبئی کتھ تبلے پہ بمبئی سے گئے تھے اللہ رکھا تھے اللہ رکھا نہیں تھے اللہ رکھا خان بھی جاتے رہے ہیں وہ بھی تھے کئی دفعہ پروگرام میں مجید خان بھی کئی دفعہ بجائے ہیں شکور خان شکور خان بڑے نیچے بیٹھ کے سننے لگے اور میں گا رہی تھی صبح کے تائم پہ جمنا کے تیر تو وہ سارے چپ چاپ بیٹھے دے گئے میں بھی چپ ہو گئی چپ بیٹھے میں آدھے گھنٹک تک ہم لوگ خاموش رہے کچھ ایسی کچھ ایسا سما بن گیا تھا کہ کچھ سمجھ خاموش بٹا رہا کوئی کسی سے بات نہیں کرتا تو وصل ہی تھا جاہر وہ تو حضر ہے آواز کی خوبصورتی آپ کوئی ایسی چیز بھی ہے جس سے بے امتحان نفرت ہو ہوتا ہے جس طرح محصورتی سے بہت زیادہ پیار آپ کو ہے اس زیادہ کسی چیز پیار نہیں تو نفرت مجھے لڑائی جھگڑے سے شور شار اور لڑائی جھگڑا یہ ایسی چیز میں بڑی دور بھاگتی سکون ہو مجھے بس یہ چاہتی سکون ملی کوئی سفر وفر سے بھی خبر آتی ہے آپ سنو ہوائی جہاز ہاں یہ تو ہے ٹرین ہو ہوائی جہاز ہو ٹرین سے میں کئی دفعہ سفر کیا ہے مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ تو ہوتی ہوتا ہے کچھ احساس ہی تقریب سی محسوس ہوتی یہ سوچ کہ ہم اتنے اوپر ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا یہ سوچتے رہتے ہیں تو ایسے موقع ایسا سوچ جا کے آپ نے آپ سوچا کرے کہ کبھی کسی چیز محروم کیا احساس بھی ہوا آپ کسی چیز سے محروم آپ کوئی چیز نہیں ملی کمی کسی چیز چیز شدت سے پہلے تو کوئی محرومی نہیں مگر اب محرومی مجھے محسوس ہوتی ہے کیونکہ والدہ نہیں گھر والے نہیں شوہر نہیں اب یہ سب چیزیں نہیں ہمارے سامنے تو مجھے محروم محرومیت کیا احساس ہوتا ہے محروم ہوتا ہے تو محسوس کی کفن اس چیز کو کسی حد تک اس احساس کو دبائے رکھتا ہے کبھی بس یہ ہے کہ جب ایسا احساس ہوتا ہے تو میں بس گانے لگتی ہوں کچھ اپنے دماؤ کو در سے ہٹاتی ہوں کچھ جانور ہیں پھول ہیں جان چڑھ جاتا ہے جان پالتو جان پالتو جان پالتو پالتو مثلا کتے بلیاں توتے چڑیاں بلیاں ہوں گے ضرور آؤ کے پاس کتے بھی بڑا پیار کھر بہت چیزیں بگر بلیاں 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 ایک کچھ بھینسے بھی ہیں گھوڑا بھی ہیں سب کچھ ہے گھوڑا ہاں وہ تو چوہی صاحب سواری کرتے ہوں گے نہیں چوہی صاحب نہیں کہتے تھے وہ ہماری کوئی زمین ہے بھینسوں کے لیے چارہ وغیرہ جو آتا ہے تو اسی پر آتا ہے ریڑے کی طرح اس پر وہ رکھ کے لے آتے ریاض آپ سنائے تیخانے میں کرتی کیا کرتی تھی اب تو میں اپنے کمرے میں گار لیتی مگر تیخانے میں بغیر کی سازنوں کو ریاض کرتی تیپ بنائی چودی صاحب اپنی زندگی میں چودی صاحب نے تانپورے تھے دو اور ایک طپلا تھا شاکت حسین خان صاحب وہاں تو اس دن انہوں نے دو تانپورے اور تبلہ اور یہ کر کے دو تانپورے ہوں تبلہ اسی کی ضرورت ہوتی ہے ریاض میں تو وہ پھر انہوں نے ٹیپ کر لیا اب وہ ٹیپ ہمارے پاس ہے وہ لگا لیا اور گا لیا خود ریاض کر خود ریاض ہو جاتا کتنا اچھا طریقہ بس یہ سوچا انہوں نے اس بات کو کیونکہ وہاں تو لالا موسیٰ ایسی جگہ ہے وہاں کوئی ایسے سازندہ نہیں ہے مگر پھر آپ کو لالا موسیٰ اس سے کم اتنا الگاؤ ہو گیا اب دیکھیں نا جہاں ہمارے شوہر رہے رہ رہے تھے وہاں مجھے بھی رہنا پڑا وہ ٹھیک ہے رہ لیکن آپ کبھی کراچی جاتے ہیں سال پھر دو چار سال وہ تمہیں جاتی رہتی تھی تھی نا اب یہ جاتی ہوں کراچی گئی پنڈی آئی لاہور گئی پھر تے رہتے ہیں مگر جہاں رہ رہے ہیں مستقل طور پر وہ لالا موسیٰ اب کبھی کبھی مسین تیو والے کبھی نہیں بلاتے ہیں کئی برس کئی مہینے تو آپ کیا فیل کرتے ہیں کچھ نہیں بس اپنا ہم گھر میں آتے رہتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور جب بلاتے ہیں تو سوچتے ہیں چلو بھائی یاد تو کیا یہ سوچتے ہیں خیر یہ تو ہی نہیں یہ جو بات ہے صاحب بتائیں کوئی ڈرنے کے بارے نہیں تیو والوں سے نہیں فیل ہوتا ہوتا ہے نہیں بران رہے ہیں کوئی اخر کیا بات ہے فنکار سوچتے ہیں اپنے بارے میں نہیں سوچتا نہیں میں کبھی یہ نہیں سوچتا کہ ریڈیو والے کیوں نہیں بلا رہے ہوں ٹیو والے کیوں نہیں بلا رہے میں اپنا مست رہتی اپنے گانے میں اپنا گائی اور بیٹھی اللہ کا فضل ہے کوئی ایسے کوئی ضرورت بنی محسوس کرتی میں بات کی بلکل یہ حساس نہیں نہیں کوئی خاص نہیں ہو نہ چاہیئے بحیس فنکار کے فنکار ہے نا دیکھیں سب لوگوں نے سنا ہے ٹیپے ہیں لوگوں نے دیکھا ٹیوی بھی دیکھا ہر چیز دیکھتے ہیں اب وہ مور کہیں بھی ہو جس ضرورت ہوتی وہ 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 آجاتے جنگل میں ہو یا کہیں بھی ہو شاید میں نے غلط کہ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ فنکار جب تک گائے نام اور جب تک دو کو سننے والا نام دیکھیں نا ایک اکیلا بیٹھ کے گا رہا گیا بہت امدہ گا رہا ٹھیک ہے خوش ہو گیا سب کچھ ہو گیا لیکن ایک نا ایک دن ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجھے کوئی سنے بھی یہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ کرم سے آپ نے اتنے کانفرنس اور اتنی جگہ کہ آپ یہاں ہی تک آپ تو یعنی آپ جب یہیں تشریف لائی ہیں پاکستان میں آپ اسی وقت ایسے نہیں ہوتے جو رجیا ہوئے جس کو بولتے ہیں ساری زندگی جو گئی گاتے ہوئے لوگوں نے سنا ہے لوگوں نے تعریف کی شہرت ہوئی سب کچھ تو ہو گیا اب کوئی ایسے خواہش تو نہیں ہے کہ ضرور سنے سن تو لیا ہے لوگوں نے سن لیا ہے ہمیں پہنسی چیزیں سننی ہیں آپ کیا بات نہیں دیکھ نا اب تو ہم بس اللہ کے طرف لگاؤ ہمارا عزادت اللہ کو یاد کرتے ہوں بیٹھے رہے اللہ کو یاد کیجئے اور ہمیں راگ شنائیے ہم اپنے راگ میں اللہ کو یاد کرتے ہیں وہاں ہی بیٹھے 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 اتنا کچھ فن آگ پاس ہے آپ نے لگا بیٹھے بیٹھے سوچا لگا مگر یہاں شوک کسی ہے شوک نہیں لالے موسیم میں خیر کوئی نہیں ویسے بھی جنہیں آپ آج کر کے جو موسقی ہے اس سے اور اس گانے میں ایسی بات بھی نہیں لوگ ہیں ہاں مگر وہ اتنا سیکھیں گے نہیں اتنا ریاض نہیں کریں گے کیونکہ یہ گانا تو بڑا مشکل ہے آپ کو پتا ہے گمبے سے کلگتے سے اور یہاں آکے سب کوئی ایسا نہیں ملا فنکار جو سیکھنا چاہتا ہے نہیں نہیں کوئی بھی نہیں ملا کیونکہ اگر دو ایک بچے آئے بھی تو انہوں نے کہا جی وہ آپ ہم کو کتنے دن میں سکھا دیں گے گانا یہ نہیں میں یہ مالکوس کب گاؤں گا اس کے بعد پھر میں وہ درباری کب گاؤں گا اب بتائیں کہ ہم اگر بیٹھے ہیں گانے کے لیے اپنی زندگی میں جب میں نے شروع کیا ہے تو ایک راک کو چار چار مہینے تک رٹ رہے ہیں اور استاد کہا کہ کہ نہیں سکتے کہ مجھے اسے ختم کی کہ یہ آپ ہی گیا یا نہیں انہوں نے کہا نہیں وہ پہلے تو گلے میں گائی کی بان گائی کی بندش پیدا کرنی پڑ دیئے کہ گلے کی بندش کیسے بنائی جائے کیا کریں مگر اب یہاں تو یہ ہے کہ وہ کہہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مہینے کے اندر چار راگ ہم گانے لگ جائیں تو یہ تو نممکن سی بات ہے خاص کر کہ یہ کراسکر جو موسقی ہے یہ فن جو ہے تو بڑا مشکل فن ہے آپ تو جانتے ہیں کہ یہ فن بہت مشکل ہے اچھا یہ بتائیے کہ اس موسیقی اب دیکھیں آپ نے سب دیکھ لیا زمانہ بھی چل رہا ہے اس ہر کام بہت جلدی جلدی ہونے لگے ٹھیک ہے ریل کا سفر بھی ہو اب ہوائی جہاں سے آدمی کھٹا کھٹ پہنچتا ہے اب تو یہ ہے کہ آپ ٹیلی فون اٹھاتی ہیں ڈائریکٹ بات کر لیتی ہیں دوسری شہروں سے اس علم میں کیا آپ کے حساب سے یا آپ کے خیال میں کوئی ایسا طریقہ ہے جو کہ اس علم کو کسی کو سکھا دیا جائے کم وقت میں یا اس سے کم وقت میں جو کہ آپ کے زمانے میں ہوا کرتا تھا کیا جیسے آپ نے کہا کہ چار مہینے میں ایک راگ جی پہلے تو استاد گائیکی بٹھاتے تھے گلے میں اگر گائیکی نہیں ہے تو وہ گائے گا کیا صحیح وہ تو پھر ایک گانا نہ مانگوہ ایک تکیر داقی ہے صحیح دو منٹ میں چار منٹ میں یا آدھے گھنٹے میں گھنٹے میں یہ کلاسکل تو مشکل ہے کوئی اس کا طریقہ نہیں ہے میرا تو خیال ہے پھر وہ ریکارڈ ہی ہے کہ جو کوئی بھر بھرا دے اور گا دے سن لیں لو کر سکھانا جائے وہ تو باقاعدہ استاد پھر کوئی سیکھے کچھ دن تک سیکھے پہلے وہ استاد اچھا ہو پھر وہ گائیکی گلے میں ہو اس کی آواز اس کی اچھی ہو وہ مستقل مزاج ہوگی جس اس کو سیکھنا چاہتا ہے تو سیکھتا جائے اور یہ کچھ سوچے کہ میں اس کو آگے کروں گا طور آگے بڑھوں گا پہلے اگر وہ دل کو اپنے وہ کر لے کہ میں سیکھ نہیں سکتا یا مجھے نہیں آئے گا تو وہ سیکھ نہیں سکتا ہے سب سے بڑی بات ہے مستقل مزاجی اس پہ بہت ضروری ایک بات اور بھی ہے آپ کو تو خیر میں نہیں کہہ سکتا لیکن میں نے ایسے استادوں کو بھی دیکھا جو کہ شاگردوں کو پہلے اتنا درا دیتے ہیں خوف تاریخ دیتے ہیں کہ وہ اسے بھاگ جاتے ہیں یہ یہ مشکل ہے یہ بڑا مشکل ہے میاں گوھانا تو بہت مشکل مانا کی مشکل ہے مگر سیکھنے والوں سے یہ کیوں کہا جائے شروع شروع کہ وہ پہلے بانے پہلے تو نہیں کہنا چاہئے یہ اتنا ہوا بنا کے پیش کر دیتے ہیں اس کا یہ میاں اس میں یہ ہے وہ تو ہے اس طرح کوئی نہیں سیکھ گا بہلی گوھانا جائے جب اتنی مسئیبت استاد بتا رہا رہا تو میں کیا کرنا ہے لیکن شوق ہے بھی شوق ہے تو اس کے لیے سوچ ہے کہ اگر ہم اس کو کچھ دن کریں گے تو ہمیں آجائے گا یہ بھی تو سوچ نہ چاہیے یہ تو اس طرح سے سمال لے اس کو ڈرائے نہیں خوف نہیں چاہیے تو اچھا ایک بات کہیں ایسا تو نہیں یہ ان برسوں میں پکا گانا سن سن کے اتنے خوف زدہ ہو گئے آپ کا ذکر نہیں ہے چھوٹے بچے بچے وہ اگر سنتے ہیں تو وہ ڈر کے نحاف میں دبک جائیں تو اس لیے ان میں چھوٹے اس نسل میں کسی خیال نہیں آتا کہ یہ پکا گانا بھی ہم سیکھ ہیں اس کا کچھ دخل ہے یا نہیں ہے میں کیا بتا سکتے گانا تو ایسا ہونا چاہیے پکا گانا بھی جو سب کے سمجھ میں آئے گانا تو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ ڈریں نہ ڈراما نہ ہو اس میں ڈراما نہ 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 ہو لوگوں کو اچھا لگے کانوں کو اچھا لگے خوش ہی سے بیٹھے سنیں اس کو گانے والا بھی ایسا گانا گئے جو ان کو اچھا لگے اب وہ بلکل ایسا گانا شروع کر دیں کہ ڈر جائیں کون سنے گا کوئی بچہ بھی نہیں سنے گا اب دو دو آدمی لگے آسکر گانے لگے جوڑیاں گانے لگی فلان صاحب فلان صاحب اس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا کہ میرے خیال میں کوئی آسانی ہوتی دو آدمی ایسا میں نے سنا جرنیل کپتان صاحب تھے جرنیل کرنیل صاحب تھے پھر اپنا مجید خان عبدالحق خان صاحب کئی ایسے بہت سے گزنے ہیں اتا خان مصرح خان بہت سے لوگ ایسے تھے جو جوڑا گاتے تھے کوئی گانے میں سہولت ہو جاتی ہے اچھا ہوتا ایک آدمی گا رہا ہے گاتے کہتے دوسرا گانے لگا اس نے کچھ اور سوچا اس کے متعلق کہ اب یہ ایسے کہ رہا تو میں ایسے کہوں اس بات سے دماغ میں ان کے بات آ جاتی مگر میرے خانے تو اکیلے گانے تو اکیلے گانے میں تو یہ ہے نا کہ تھکتا بھی تو خوب ساری محنت اسی پر ہوتی سہارا ملتا ہے اور دماغ بھی ان کا کام کرتا رہتا ہے کہ یہ کہنا چاہیے یہ کہنا چاہیے ایک طرف آدمی میں ایک دفعہ لگی ہو ہوتی ہوں نہ میں سن رہی ہوتی ہوں کہ سر انگی کیا بجا رہا ہے نہ میں سن رہ ہوتی آپ دیکھا ہوگا باجا کیا بجا رہے میری کہہ رہے نہیں کہہ میں کبھی خیال نہیں کہ میں آپ لگی رہتی ہوں اکیلی لگی رہتی کبھی ایسا ہوا کہ آپ کوئی اس بات کا احساس ہوا ہو گاتے گاتے کہ سنگت غلط ہو رہی ہے یا تبلا کچھ گھر بڑھ خراب ہو جاتا غصہ تو نہیں آتا غصہ آجائے تو گانے ختم ہو جائے نا دیکھا اپنے غصہ نہیں آنے دیتی وا اور پھر وہ سمجھ جاتے ہیں خود بخود کہ کیا ہوا کہ میرے سامنے ہوا تو واقع ہوا تھی یہ نہیں یہاں بھی ہو چکے ہیں واقعات ایسے کوئی ایسے بہت سختہ بھی آجاتا یہی ایسے لوگوں کو تیجی ہوتا آتا ہی نہیں ایک تو آتا ہی نہیں اور آتا تو بہت زور سے آتا پھر اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے غصہ کبھی کوئی واقعہ بتائیں غصے کا کوئی پتہ چلے لوگوں کو بھی کیوں غصہ آیا اب کیا بتائیں کوئی چیز پتہ دی کوئی چیز پسند نہیں آئے اس کو اٹھا کے پتہ دیا یہ ایسے کیا چیز پسند ہے کوئی نوکر چاکر کوئی شرات کر رہا ہوگا پسند نہیں آئے تو اس کو اٹھا کے پھنک دیئی یا میں تو نہیں پھنک دی کوئی چیز آئینہ رکھا دیکھنے کیلئے خراب اگر ٹھیک بھی ہے تو میں اٹھا کر دی 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 بلک ختم جائے گھنس کہیں آتا گھنس یہ تو ہوئی نہیں گھنس گھنس نہیں گھنس گھنس آتا پی جاتی گھنس کوئی ایسی تان لے گھنس خدو خد غائب ہوگی گھنس 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 ہمارے سر استاد جو ہیں بڑے استاد جو گانے والے آپس میں ان کے جھگرہ بہت ہوتا ہے اچھا میں نے کبھی زیادہ تر میں یہی دکھا ہے کہ کسی ایک استاد کو دوسرا استاد پسند نہیں کرتا گھنس اس میں کوئن کوئی نقص ضرور نکال دیتا یہ بہت غلط بات کبھی بھی نہیں نقص تو اپنا کوئی بھی فنکار ہے کوئی استاد ہے اس نے کتنی محنت کی محنت کی ہے اب اس کو کہیں کہ یہ برا گاتا ہے اس کی محنت کی طرف دیکھیں آپ کہ اس نے محنت کی یہ سننے کے لیے کہ بہت اچھا گات ہے اب ایک آدمی کہتا آپ کو خوش نہیں آتا تو اس کا دل میلہ ہو ہونے نہیں چاہیے ہر ایک آدمی اچھا گاتا ہے جتنا وہ گاتا ہے اس نے محنت کی اسی لیے محنت کی کہ وہ گائے کبھی اسے پوچھ لائے خاتون گاتی ہیں ان کی رینج آواز بہت اچھی اوہ جی راگی میں گاتی ہیں کیا کمان اب یہ اپنے طبیعت کی بات ہے کی اپنی طبیعت ہیں جو پسندیدگی ہے فنکار کی ایسی باتیں سن کر اس سے آدمی خامقہ ہے ایسا کر نہیں نہیں چاہیے اور جو سمجھدار ہیں جو جانتے ہیں کہ ایک اچھا ہے فنکار تو اس کی تعریف کرنا چاہیے بجائے اس کے دل خوش ہو کہ میں نے جو کچھ کیا اس کا کچھ مجھ ملا ہے دل بڑھانے چاہیے اب یہ ہے کہ اس فن کو آگے بڑھانے کیلئے کچھ آپ نے سوچا میں صاحب کیا کر سکتے میرے وہ ہیں ریڈیو پر ٹی وی پر مجھے سن لیتے ہیں ٹیپ ریکارڈ ہیں ٹیپ کچھ آپ پی بھی ختم ہو رہے ہیں تقریبا آپ تب گانا کلاسیکل خاص کر جو فن ہے اس فن سے ہلکے پھلکے گانے غزل گی جو کچھ بھی بنیاد تو یہ ہے جب یہ نہیں بنیاد ختم ہو جائے گی سب کچھ ختم ہو جائے گا کیا رہ جائے گا تو پھر اس کا مطلب کچھ نہ کیا جائے اس کے لئے نہیں اس کے لئے تو اب یہ ہے کہ کوئی کچھ لوگ کوشش کریں کہ اس بنیاد کو رہنے دیں اور یہ چیز بھی قائم رہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو فن تو یہ کوشش تو آپ جیسے لوگ کر سکتی میں تو وہاں بیٹھے گھر بیٹھے بھی اپنے نہیں تو یہ تو اس طرح نہیں جا پھر تو یہ تو آپ لوگ کہیں کہ آپ لوگ تو ڈریکٹر ہیں سب کچھ کچھ کمیٹی کی پریزیڈنٹ بغیرہ کچھ نہیں نہیں گھر پر اکھلی باتھ ایک یہاں پر کوئی ادارہ ہے جیسے PNC ہے Nation Council of Arts جیسے اس کی آپ ڈریکٹر بھی تو وہاں کیا 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 کبھی کوئی اسی بات نہیں کیوں نہیں جاتا میرا خیال ہے یہ آپ کام ہے یا پیسہ نہیں ہے کون کیا ہے کون کیا ذمہ ہے آپ تو ڈریکٹر ہیں اس میں نے تو کہا مجھے دیریکٹری سے چھوڑ دیجئے میری دیریکٹری میں نہیں آپ کہنا چاہیے جس طرح وہ چاہیے 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 یہ تو آپ سے کہوں گا کہ آپ ڈریکٹر ہیں آپ نے کچھ نہیں کیا پھر آپ جواب دیں ہمارے پاس تھے تو لکھنا اب میں اقیلی ہوں میرے بچے چھوٹے بچے وہ کیا کر سکتے ہیں میرا تو یہ یہ کہ میں کبھی چلی گئی پروگرام کرائی کسی نے بلایا چلی گئی یا گھر میں بیٹھ کے گالی اس کے سوال میں اب کچھ بھی نہیں کر سکتی تو بلکہ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ میں اپنا گانے کو بھی اب ختم کروں یہ تو جو واقعی حقیقت ہے خلیب صاحب سچ کہہ رہی ہوں کہ کیونکہ اب میرا کچھ دل چاہتا بھی نہیں ہے سننے والے بھی نہیں ہیں اب شوق بھی نہیں یہاں پر بھی اور کافی گالیاں ہیں تمام ٹیپ ہیں اور لوگوں نے ٹی وی میں سن لیا ہے ریکارڈ ہیں دمچہ میں بس ہو گیا آپ کتنا گائیں گے یہ فنکار اس طرح تو نہیں آپ کو مار کے بیٹھ جاتا فنکار ساری زندگی گاتا ہی نہیں رہتا نہیں مگر اس طرح مار کے بیٹھ جاتا آپ کو ضرور کچھ گروڑ ہے اس میں مار کے؟ اپنے آپ کو مار کے بیٹھ جانا مارک بیٹھ جانا میں تو اپنے آپ کو مار لیا ہے مجھے اب اللہ میں ہر وقت کیا درہتا ہے نہیں وہ تو چھیک ہے خدا ہے کو یاد زیادہ کرتی ہے اور گانے مانے کی در میں کوئی نہیں دھیل جاتا ہے اچھا آپ نے مجھے سے بتایا کہ یہ مجھے بہت شوق ہے جاندانوں کا اور پھول یہ ہے وہ آپ کے پھول کون سے زیادہ پسند ہے پھول مجھے گلاب اچھا لگتا ہے گلاب سب بہت بادنوں کا شوق ہوتا ہے کوئی رنگ کوئی خاص پسند آگیا ہے ہاں رنگ مجھے ہرا پسند ہے ہرا رنگ پسند ہے ہرا رنگ بہت پسند ہے پسند بڑائے پسند ہیں پسند نہیں میں کپڑے بھی ہرے پہندی ہوں جو چیز ہوگی میری ہری کوئی چیز دیکھوں گے تو پسند کرلوں گی اسے کوئی خوشبو خوشبو لانے کی بھی شوق ہے خوشبو تو بہت لگاتے ہیں خوشبو تو بہت پسند مجھے سنایا کہ آپ استاد خان صاحب کا کوئی ہنا کا ہنا کا شوق تھا ہاں میں خص لگاتی ہوں تو استاد کا شوق ہنا کا تھا آپ کا شوق خص کیونکہ خان صاحب کوئی شوق تھا جانوروں سے کتے تھے کھانے ہونے کے معاملے میں آپ کیا زوک ہے کچھ کھانے ہونے کے کس قسم میں غزہ آپ کو زیادہ پسند ہے چاول زیادہ کھاتی ہوں کیونکہ کلکتے کی طرف جو رہے ہیں پیدائش وہیں کی چاول ہے مچھلی ہے اس سے زیادہ رغمت ہے آپ اس کے بارے میں کیا کچھ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے کتنی کنٹریبوشنز ہیں اس فن پر یعنی مسلمانوں نے اس فن کے لیے کیا کچھ نہیں کیا مسلمانوں اس وقت جو گائکی ہے گا رہے ہیں یہاں یا انڈیا میں کہیں بھی گا رہے ہیں تو ان کے استاد مسلمان ہی ہیں اور اس راگوں کو جس طرح سے مسلمان بھرتے رہے ہیں اور ان کے شاگز وہی لوگ ہوئے ہیں وہاں اور وہ اسی طرح گاتے ہیں انہی کی تمام ریت وہی گا رہے ہیں وہی گائکی گا رہے ہیں تو آپ خیالی کیجئے کہ جب یہاں مسلمانوں نے یہاں بھی وہی رکھا اور وہاں بھی ان کے شاگز بھی وہی گا رہے ہیں یہاں بھی وہی گانا ہو رہے ہیں تو گانا تو ہمارا وہاں گایا جا رہا ہے مسلمانوں کا بھئی دیکھیں نا ایک جو خیال جسے کہتے ہیں تو خیال یہاں امیر خضرو صاحب نے شروع کیا تھا خیال بھی مسلمانوں کا یہ ہے جی جی بلکل ہے ورنہ خیال تو نہیں گاتے تھے پہلے نہیں گاتے تھے ان کے ہاں شاستر پڑھتے تھے جی ہاں وہ تھا اشلوک پڑھتے ہوں بلکل کیونکہ دھرپت بھی بات میں آیا پہلے تو یہ ہی تھا یہ ہی تھا لیکن خیال جو ہے وہ تو مسلمانوں کا ہے جی ہاں تو مری بھی مسلمانوں کی ہے داد بھی مسلمانوں کا ہے اور ابھی میں گائی کی بھی ہنکی ہے چل رہی ہے ابھی سخت بھی جاہر ہے یہ تو تائین وقت کب یہ ہے بھہروی صبح کو تیلو شام کو دبائی رات کو مانکا ہوتا ہے اچھے اس میں بڑی ایک مجھے گربڑی لگتی ہے کیا؟ مثلا تھاٹ ہے ایک تھاٹ ہے بھہروی تھاٹ ہے اس میں راگ مالکوست بھی ہے اور بھہروی بھی ہے سارا پہلے مالکوست پہن گیا رات کو اور بھہروی پہن گیا تھاٹ کی جو تخصیم ہے وہ اس کا کیا سلسلہ ہے جنہیں ایک ہی تھاٹ کے دو تین راگ مختلف وقتوں بگائے جا رہے ہیں ہاں یہ ہے اس کو کر لیں آپ پھر کیا کر لیں اس کو اپنے وقت پر گوایا کریں کہ یہ مالکوست ہے بھہروی تھاٹ کا راگ ہے لہذا کوئی یہ رات کو نہ گئے بھہروی کے بارے میں یہ بھی تو ہے نا بھہروی نہیں نہ گاتے ہیں رات کو بھہروی تو کہتے ہیں صدا صاحب دیکھیں یہ سنیے یہ کیونکہ لوگوں نے مشہور کر دیا اور ایک ایک رواج پڑ گیا ہے یہ کہ مالکوست رات کو گا سکتے ہیں تو بھہر کو گا سکتے ہیں کسی وقت بھی گا سکتے ہیں مالکوست کے لئے کوئی نہیں ہے کہ صبح ہی گئیں گے صبح ہی کو گائیں گے یہ چیز تو نہیں ہے نا بھہروی کے لئے ہے مگر بھہروی کے لئے تو ہے مگر بھہروی رات کو بھی گا سکتے ہیں لوگ یہ یہاں تو یہاں ہیں ہمیں کوئی جاتا ہے صرف وہاں گاتے ہیں انڈیا نہیں کیا ہر جائے گا بھہروی گائے جاتا گاہیں کوئی ہر جنے وہاں بھی ختم جب ہوا کرتے ہیں ایک چیز آپ چھومری کے شکل میں بھہروی گا کر کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آخر کھام ہے یہ اختتام پہنچتا ہے ہاں یہ اختتام ہے تو یہ بندی سے اتنی ہے کہ دوپر کو فلانا اور آپ کو فلانا اور اگر مہربی ہیں بھی آپ اگر صبح بھی گائیں یا شام کو گائیں تو کوئی خاص فرق نہیں ہے مگر یہ ہے کہ کچھ دماغ کو یہ ہوتا ہے کہ یہ صبح کر آگئے تو ذرا دل کو اچھا نہیں معلوم ہوگا کانوں کو مراب محسوس نہیں اچھا کرتے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہو سکتی کہ بچپن سے آپ کے ذہن میں بٹھایا گیا ہے بلکل تو آپ کو نفسائی طور پر نہیں اچھا رکھتا آپ دیکھیں ملتانی تو دوپہر کر آگئے نا تو ہم چھ مہینے ملتانی گاتے رہے تو کیا دوپہر کوئی گاتے تھے جس وقت مجھے ٹائم ملتا تھا میں گاتے تھے یعنی کوئی بندی سے نہیں ہے خاص فرق نہیں مانم ہوتا تھا اس وقت کہ میں ملتانی گا رہی ہوں جب آدمی فیل کر رہے جو فیل کر رہے جب گا رہے تھے ملتانی گا رہے تھے گاتے رہے رات میں بھی ریاض کیا آپ نے ہاں ریاض کبھی رات کو اگر موقع ملت و رات کو گالی یہ ملتانی گا رہے تھے اچھا میں فیلیں تو آپ نے بہت ماشاء اللہ کی مگر یہ ہے کہ وقت گر آگ ذرا مناسب معلوم ہوتا ہے ہاں 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 سنگار کہ اس سے تو کوئی مفر ہوئی نہیں سکتا اچھا نہیں لگتا کبھی کوئی چیزیں کچھ آپ کو حاصل ہوا ہے ایسے لوگوں سے جو کی موسیقی بھی اکل نہیں جانتے ہیں بس نے آپ کے مدہ اس میں سب کو ضرورت نہیں سب